اسلام علیکم جی میں ہوں روبا عروج اور آج انتہائی تکلیفتے سٹوری کے ساتھ موجود ہوں ناظرین میرے ساتھ ایک ایسی ماں موجود ہیں جن کے اپنے ہی بچوں نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے مار پیٹ کے اپنی بیٹی نے گھر سے نکالا ہے اور اس وقت شدید بری حالت میں ہمیں وہ ملی پاکستان تحریک انصاف کے این اے ون ٹو سیرو کے جو ایک آفیس تھا مرکزی دفتر تھا این اے ون ٹو سیرو کا وہاں سے ہمیں رابطہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک بزرگ خاتون موجود ہیں جو بے یارو مددگار بے آسرا یہاں پر موجود ہیں تو خدا رہا ان کی کوئی ہیلپ کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں ہم آئے یہاں پر ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ربی ناشاہی اچھا مجھے بتائیں بڑی افسوسنا آپ کی سٹوری ہم نے پہلے بھی سنی ایسا کیا ہو گیا کہ بچوں نے ہی گھر سے نکال دیا بس میرا بچہ شروع تو میں نے بخار بھی چاردہ سے نہ رکھا جیا پہ این جن دا سی جی میں کارا برطن کتور پھوڑ اندر بار انہوں مار انہوں مار انہوں مار ایسنا کاردہ سے شروع تو جوڑی آ رہا تھا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے تھے ساڑا کشی پہ آئی گیا میں نے سمیٹنا پہ آئی گیا اور پاہ انہیں ایسا یہ آپ اپنے دماد کی بات کر رہے ہیں بیٹے بیٹے کی بات کر رہی ہیں پھر آپ بیٹی کے پاس رہ رہی تھی ہاں تو پھر بیٹی کہنے لگا کہ میں نے کھولی نی آئی جی تیم خانہ تو انہوں نے کھالا روج میں تانکہ رہا مانگا میں کہا چل پتہ تو بس میری خیالی تو بسنا ضروری ہے میں تھے پھٹ پاتھا تھے کس آلنگی تو جو آن جو خانے تو انہیں بیٹا بیٹھ سکتے آپ کو پتہ ہے کہ قانون ہے کہ کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو گھر سے ہی نکال سکتا آپ زبردستی جا کے رہ سکتی ہیں وہاں پہ نہیں نہیں پتہ ہی نہیں کہا کتے گئے نہیں کتے نہیں لا پتہ میرے پاس تھے لا پتہ ہوئے نہیں میں نے نہیں پتہ پتہ ہوں تھے میں مکر جا جا کہتے ٹھنو رہنا میں پھیر بچوں کو پالنا کتنا مشکل تھا چھے بچے ہیں آپ کے آپ نے بتایا پانچ بچے تو ساتھ نہیں ہیں یہ ایک بچہ آپ کے ساتھ ہے یہ کس طرح ساتھ ہے میرا دماغ کام نہیں اڈا کانتا بیٹا اچھا کبھی محسوس ہوتا ہے کہ چھے بچوں میں سے بس یہی ایک ہے اس کا دماغ نہیں کام کرتا لیکن میرے ساتھ تو ہے میں نے خوشی کی کہ میرے ساتھ ہے گا دول اکھول جاندہ نشہ جوار جاندہ تو بہتر ہو گیا میرے کوئلیں میں بہت اللہ سان مان کہ میرے کوئلیں گا ایس لئے کہ پتہ نہیں سکھاڑا بنا سی میرا اچھا آپ بیمار بھی فالج ہوا گیا آپ ایک سائٹ کام نہیں کرتی اے ہو گیا میں دو سال ہو گئے میں نے بیٹا ہے فالج کے ساتھ ہو گئے جو میں نے شروع تول دائی جاندے دکٹر تھی میں ٹھیک ہوئی ناسی بیٹا کاری نہیں باہر دی سان سر سیڈات پہ دی سان کہ درو آنڈے نے کوئی کھانا لیا آنڈا میں نے کھانا 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 اے نو کھانا میں تو سوچا نہیں سار اے نے اٹھ کے بے بی میں کہنا کہ یہ بتا میں پکھ لگی میں نے کھانا دے میں بیٹا سوچا بھائی آئے گا تے پھر کھانا گے آئے گا لے آئے گا پیسے دے گا پھر تو جا کے رہے ہیں ہوسرا ہوسرا دیندی دیندی ٹائم کھٹے دیندی سمیں بیٹا تو آپ کام شام بھی کرتی رہی ہیں جائرے جب بچے پالنے کے ٹائم بیٹا میں برطن توتے نے چاڑوں بھیڑیاں ٹاٹ لگائے نے تو تھیرا بیٹا میں کام کرتے اب آپ کیا چاہ رہی ہیں کہیں رہے ہیں کسی ادارے میں جانا چاہ رہی ہیں کسی کی مدد چاہ رہی ہیں نہیں بیٹا میں نو اینو لے کے میں نو ایک جگہ دے بٹھا دے میں کسی کو نہیں کسی نے نا میں نکول رکھنے تو نا میں نو کہن دی ضرورت ہے بیٹا بار بار ضلیل ہون دی تو میرا بیٹا کو ایسی بنا دے جگہ میری تیجل میں ایریک بھول امنے سامنے رہی چاہیے آپ لوگوں کو اللہ تعالی آپ لوگوں کو کوئی وسیلہ بنائیں اچھا میں بات یہاں پہ کرنا چاہ رہی تھی ان پاکستان تحقین صاحب کے ان ورکرز کے ساتھ سیاستدانوں کے بارے میں عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سیاست ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ سوشل ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں اس سٹوری میں شاید ضروری نہیں تھا ان ورکرز کو دکھانا لیکن میرے لئے یہ ہیروز ہیں کیونکہ انہوں نے اپروچ کیا انہوں نے کوشش کی اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں پہ چھت مل جائے یہ اپنا کوئی سلسلہ بن جائے اسلام علیکم علیکم سلام اچھا تھوڑا سب میں تعریف کرائیے گا میرے نام رائیلہ شہین ہے اور میں تحریک انصاف این اے وان ٹوئنٹی سے اور میں اپنے علاقے میں یہ امہ جی نہیں خالی اور مختلف کیسز جو ہوتے ہیں یہ ویل فیر کے میں کرتی رہتی ہوں تو بس یہ ذرا امہ کا مسئلہ اس طرح تھا تو یہ ڈسکس کرنا پڑا آپ لوگوں سے تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں واقعی میں سچ یہ کام ہو رہے ہیں اور میں روزہ نہ دیکھتی ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے بس کیا کریں الفاظ نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کہ جو وہ میں اس امہ کو تکلیف میں دیکھ کے جو مجھے محسوس ہوتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتے آپ اپنے حصے کا رول پلے کر رہے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے اچھا آپ سبیل گفتو کو کرنا چاہیں گے اپنا تعرف کرائیے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کا کیا رول رہا آپ کو خدا کہ انہوں نے پوچھ کیا مس لے کی آئیں کیا آگے کیا کر رہے ہیں جی اسلام علیکم صاحب سے پہلے تو جی آپ کا آپ کے چینل کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں بروقت رسپانس دیا اور میرا خیال ہے اگر اسی طرح کی پوزیٹیو میڈیا پہ آپ لوگ یہ چیزیں لوگوں کی آسانیہ پیدا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ ترقی بھی دے گا اور آپ کے راستے میں آسانیہ ہوں گی میڈم بات پتہ کیا اس وقت جو یہ انسانی رشتے ہیں جو ہماری پہچان ہے اس معاشرے کی وہ اپنی قدر کھوتے جا رہے ہیں یہ رشتے ایسے تھے کہ دنیا میں ہر بندہ ان کے اوپر ریلائے کرتا ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے لیکن اب وقت اور حالات اور مہنگائی نے اس قدر صفاقیت ہمارے روئیوں میں آ چکی ہے کہ ہم لوگ اپنے سگے رشتے دار یا سگے خون کے رشتوں پہ بھی اس طرح سے کمپروبائز نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے کیا نہیں جا رہا مہنگائی نے اس طرح ہمیں جنجوڑ کے رکھ دیا ہوا ہے تو ہماری تو یہ کعوش ہے ہم دادرس ہی کرتے ہیں این ایک سو بیس میں میاں عباد فاروق صاحب کو میں کوارڈینیٹر ہوں ان کا چیف کوارڈینیٹر ہوں چودری اکرم نام ہے تو ہم لوگ کوئی آتا ہے سائل تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ جس طرح مطلب جس بھی لیول پہ جا کے حل کر سکتے ہیں وہ ہم کروائیں تو یہ آپ کو اپروچ کیا آپ کی نوازش آپ کی مربانی آپ اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف لائے مقصد ہمارا سب کا ایک ہی ہے کہ ایک نیکی ہے اس میں ہم نے حصہ ڈالنا ہے اور زبردست آپ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اپنا رول پلے کر لیں لیکن الٹیمیٹلی ویڈیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے دیکھنے والے ہیں وہ اپنے اردگرد دیکھیں کہ کہاں پہ ایسی مائیں ہیں بیٹیاں ہیں باپ ہیں جو کہ بے یارو مددگار ہیں ان کے اپنے تو شاید ان کو اپنانے کو تیار نہیں ہوتے لیکن وہاں پہ پھر ہماری ایسا سوسائیٹی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے پھر جو سوشل ویل فیر کے ادارے بنے میں ان کی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے تو آپ میں سے اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ضرور ہمیں کومنٹ سیکشن میں ان کا کانٹیک نمبر لے سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو سوشل ویل فیر کامپلیکس میں سوشل ویل فیر یا بیت المال کے کسی ادارے کے ہینڈ اوبر کر سکیں